ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے اس طرح انہیں نہیں جانا چاہیے اس طرح تیسرا جو اس کا کمزور پہلو ہے شرف غنی صاحب کا کیونکہ اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بالکل اقلیت میں چلے گئے ہیں وہ یہ کہ فاریہ اب ایک صوبہ ہے وہاں پہ انہوں نے گورنر نامزد کیا تو جس دن گورنر وہاں لینڈ کر رہا تھا تو پورے ہیلی پیٹ پہ وہاں پہ ایک لحاظ سے لوگوں نے حملہ کر دیا اس کو اترنے نہیں دیا تو وہ گورنر صاحب کو ہیلی کاؤپٹر لے کے فوجی بیس پہ گیا وہاں پہ اس نے حلف اٹھایا آج تک میرے خیال ہے وہ ادھر ہی ہے تو اشرف غنی صاحب اور کیونکہ جو مارشل دوستہ میں جن کو خوش کرنے کے لیے غنی صاحب نے یہ مارشل کا ٹائٹل بھی دے دیا فیل مارشل کا وہ بنیادی طور پر اس علاقے کے سربراہ ہیں ان کے اپنے ملیشیاں ہیں وہاں پہ وہ نہیں چاہتے کہ اشرف غنی صاحب کا نامزد کردہ کوئی بندہ وہاں پہ جائے میں نے اس لیے ساری یہ باتیں کہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بشمول اشرف غنی کے وزیر خارجہ کے ان کے کئی وزراء کے کم از کم دس وزراء ایسی ہیں جو کہ بلکل دوسری طرف ہیں لیکن انہوں نے اس وقت مسئلہ تن خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو عمرالہ صالح ہیں اور یہ حمداللہ محب جن کو امریکہ نے عملا نکال دیا تھا گزشتہ سال بلکل بلکل کیونکہ اکلیحات سے ناپسند شخصیت کا قرار دے کے تو یہ لوگ ہیں یہ کوئی ایک طرف ہو گئے ہیں اور بدقسمتی ہے یہ افغانستان کی افغان عوام کی کہ یہ تینوں لوگ وہ بیانیاں لے کے آگے چل رہے ہیں جس سے اس خطے میں ان کے اپنے ملک میں استحقام نہیں آئے گا کیونکہ اگر یہ کسی کی بولی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی نوکری تو کر رہے ہیں لیکن اصل میں نقصان ملک کا اور واقع عوام کا ہے تاہر خان کی طرف چلتی ہیں تاہر خان صاحب میں ابھی جو گل صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں اس وقت نظر آتے ہیں آئیسولیٹڈ نظر آتے ہیں یہی چیز ہم نے دیکھی جب سے یہ پیس پروسس سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئیسولیٹڈ ہیں اور یہ فیل کر رہے ہیں کہ آئیسولیٹڈ ہیں تب ہی فرم دھ گیٹ کو جس کی ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں گل صاحب جو بیان آیا ظلم خلیلزاد صاحب کے حوالے سے انہوں نے موہد صاحب نے جو دیا اس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ فرم دھ گیٹ کو بیکوز ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگے گا ان کے اب جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے تو فرم دھ گیٹ کو یہ سپوائلر کا رول ادا کر رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ گل صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ آپ یہ کسی کی نوکری تو کر رہے ہوں گے لیکن ملک کے ساتھ اور خطے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں میری نظر میں یہ بڑی بدکسپتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ برطانوی فوج کے سربراہ کے ساتھ اسی بیان سے دو دن پہلے صدر شرب غنی صاحب سے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب مطالحہ تی شورہ کے جو سربراہ ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی تو اس میں کچھ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کیونکہ برطانیہ جس کے پاکستان اور افغانستان کے اچھے تاروکات ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان بعد میں استعمال ہو گئی دو دن جس پہ لوگ حیران بھی ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان نے بازاتہ طور پر برطانیہ کو کہا بھی اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی لیکن نہ صرف حمداللہ محب بلکہ صدر شرب غنی نے جرمن جو میگزین ہے تو بیانات ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کچھ جو وہاں میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کی برطانوی کی افغان لیڈر سے میں نے پوچھا وہاں پر جو ایک پاکستانی وفت میں شامل بن جاتے کہ آیا میٹنگ میں ملاقاتوں کے دوران ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ افغان لیڈرشپ دو جو لیڈر ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کے کوئی بیان نہیں آئی اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ بلکل ایک اچھے ماحول میں ہوئی اور جو آرمی چیف گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ جب قابل میں کچھ حملے ہوئے یا جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو ایک سولیڈریٹی کے لیے گئے ہیں اور ان کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ پاکستان افغانستان کے جمہوریت کا حامی ہے اسلامی مارات کو واپس بلکل اس کا حامی نہیں ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ جو صدر شرب غنی صاحب نے بیان دیا اسی ملاقات کے دو دن بعد اور پھر حمدللہ محب کا تو جو ننگرہار میں تیرہ مئی کو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا اس کی تو پوری تقریر میں نے پڑی ہے میں نے سنی ہے اس میں تو پاکستان کے علاوہ اور طالبان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی اختلاف آپ ضرور کریں آپ تنقید بھی کریں پاکستان کی پالیسی جو ان کو حق ہے لیکن اسے جو مثال دی ہے کہ پاکستان کو ہیرہ منڈی کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں تو وہاں ہم لوگ کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہیرہ منڈی میں ان کے بقول یہاں تو اس کے لئے کوئی چیز جائز نہیں ہے تو اب ایک حمدللہ محب کو افغانستان میں جو ان کے ایک حراکری ہے یا جو ان کی رولنگ کا جو ایک اگر آپ اس کو گریڈ کرے تو صدر شرب غنی صاحب پہلے نمبر پہ آتا ہے پھر یہ دوسری پوزیشن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو اگر ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ایسے الفاظ میرے خواہد میں کوئی سپورٹ بلکل نہیں ہے میں نے جو سنا ہے پاکستانی اہدداروں سے شاید جو ان کی ناراضگی ہے وہ صدر شرب غنی صاحب شاید پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ان کا جو مستقبل کے حوالے سے جو پلان ہے جو کہ اسٹمبول ترکی میں ممکن ہے کہ وہ بھی کریں اس کی تفصیلات بھی بتائیں پاکستان سے ان کی حمایت چاہتا ہے میں نے یہ پاکستان کے لئے ابھی تک کسی نے بھی کیونکہ جو آپ شروع میں سوال کر رہے تھے ہیں پیاس صاحب سے افغانستان کا ایک مسئلہ ہے کہ اب بدکسمتی بھی ہے پاکستانی آپ اور ہم کبھی بھی افغانستان کے حوالے سے من کی سوچ بلکل بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ صدر شرب غنی صاحب نے اتلان دیا ہے راکس ردلالہ صاحب نے بھی ایک منصوبہ دیا ہے اسٹمبول کانفرنس کے لئے ایک مطیار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور امریکیوں کا ذرن خلیجداد کا اتنیے ان کا منصوبہ بھی آیا ہے کیونکہ بیندر افغانی مذاکرات میں نوہ مہینہ ہے پشرف نہیں ہو رہی تو لہٰذا اگر اشرف غنی صاحب کی توقع ہے کہ پاکستان ان کے اس کی حمایت کرے میرے خیر میں اس لئے پاکستان کی ناممکن ہے ہوں کہ ابھی تک کسی نے بھی کسی بھی پلان کا حمایت نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کے پلان نے کیا ہے کہ صدر وہ خود رہیں گے ان کے جو دو نائب صدور ہے وہ رہیں گے ان کے نیشنل سیکیروٹے کی ایڈوائزر رہیں گے ان کے انٹلیجنس سیپ رہیں گے اور طالبانہ کا رفعہ شامل ہو جائے اب طالبانہ تو کہہ جئے کہ ہم اس سسٹم کو بلکل نہیں مانتے بلکل تو لہذا اب یہ ملے توقع تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی میڈیا میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ افغانستان کے ایک منسٹر ہیں یا سرپ گنی کے جو قریبی ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خراب ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم ہیرہ منڈی والوں سے بات نہیں کرتے ہیرہ منڈی آپ کو ان شورٹ میں بتا دوں کہ ہیرہ منڈی پاکستان کا سب سے بڑا ریڈ لائٹ ایریا ہے ریڈ لائٹ ایریا کا آئی ہوپ آپ مطلب سمجھتے ہو تو وہاں کی پیدائی سے کہ لوگ افغانستان کے لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں پاکستان سے کیونکہ پاکستان نے ہی تالیبان بنایا تھا تالیبان بنانے کے بعد ہوا گیا رشیہ تو نکل گیا لیکن اس کے بعد افغانستان کی جو حالت ہوئی ہے آپ سب کو پتا ہے افغانستان تواہ ہو گیا اور افغانستان کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس کے بعد وہ کبھی کھڑا نہیں ہو پایا حالت کیا افغانستان ایک ایسی کنڈری ہے جب بھارت کا حصہ تھا پاکستان تو سب سے زیادہ پاکستانی پر بہت ہوا پاکستان پر اتنے اٹیک ہوتے تھے جو بھی اٹیک ہوتے تھے وہیں پر سب سے پہلے ہوتے تھے پھر سینٹرل تک پہنچتے تھے ساؤتھ تک تو پہنچیں نہیں پاتے تھے ہمیشہ اٹیک ہوتے ہیں اور یہ اٹیک ایسی مطلب سات سو اسوی سے سٹارٹ ہوئے سات سو اسوی سے نہیں ساید محمد گجنبی سے سٹارٹ ہوئے بن قاسم تو ساید یہاں سے آئے تھا رپ سائٹ سے آئے تھا تو آج افغانستان بھی بہت بغت رہا ہے ہو سکتا ہے ان کے جو پرکھوں کا کام ہے وہ ان پر بیٹ رہا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو جو تباہی مچائی حالانکہ کتنا لوٹ کر لے گا ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ بھوکے ننگے ہیں تو کرما اس بیک آپ سمجھ سکتے ہو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے اتحاس میں وہی ان کو برباد کر گئی پرہی بات پاکستان کی تو پاکستان ہمیشہ اس کی تباہی اس کی تباہی چاہتا ہے تو پاکستان کی بھی حالت خراب ہے تو گائیس سچویشن ابھی دیکھتے ہوتا کیا ہے افغانستان سے اگر امریکہ نکلا تو تالیوان کے ہاتھ ستہ پھر آ جائے گی اور تالیوان کے ہاتھ ستہ یہ تو گرہیت دھوگا گائیس یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاند پلیز شرکو سبسکرائب کریں موسیقی